ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت ایک امام کی ضرورت ہے ہمیں تو میری مزاج میں تھوڑی سی شرارت بھی ہے آپ کو سفید کپڑے پہن کے فرشتہ نظر آ رہا ہوں لیکن شرارت بھی ہے میری مزاج میں تو انہوں نے جو مجھے شرائط بتلائیں کہ حضرت بس بہت نیک ہونے چاہیے اور بہت سارے اوصاف انہوں نے بتلائے مجھے تو میں نے کہا جی امام تو ہے ایسا لیکن آپ کو ان کے پاس ان سے ملاقات کے لیے جانا پڑے گا اور ان کو دعوت دینی پڑے گی امام ہے ایک ایسا میری نگاہ میں جو آپ سے تنخوا بھی نہیں لے گا اور گناہ کرنا تو دور کی بعد گناہ کا تصور بھی کبھی اس کو نہیں آئے گا کوئی ضرورت آپ سے موسکی نہیں ہوگی وابستہ بہت نیک امام ہے وہ بڑے خوشوے کے حضرت بتائی ہاں ہمیں ایسے ہی امام کی ضرورت ہے میں نے کہا جیبرائیل علیہ السلام اللہ 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 بہت خوب ماشاء اللہ حضرت جیبرائیل علیہ السلام کو لے کر آئی آپ انہیں فرشتہ ہیں گناہ کا کوئی تصور بھی ان کو کبھی نہیں ہوگا انہیں کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی حاجت ان کے ساتھ لگی بھی نہیں ہے بس پریشانی ہے کہ ان سے مل کے ملاقات کر کے ان کی خوشحامت کر کے ان کو لانا پڑے گا آپ کے پاس ماشاء اللہ تو وہ نیچے سے اوپر تک مل کے آپ تو مزاق کر رہے ہیں وہ ان کے آپ مزاق آپ کر رہے ہیں آپ کی اپنی کتنی ضرورتیں یہ بتائیے مجھے آپ اللہ اللہ جیسے آپ خود ہیں ویسا ہی کوئی امام تلاش کر لیجے جا کے ہمارے پاس آگر ہم سے امام لیں گے کم سے کم پچاس ہزار روپہ تنخواہ دینی پڑے گی اس کو اللہ جن اوصاف کو آپ سمار کر رہے ہیں کہ اس وقت ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو میں نے کہا یہ صفت ہے تو میرے اندر بھی نہیں ہے تو میں جو امام دوں گا اس کے اندر کہاں سے تلاش کروں گا یہ چیز ہے اللہ تو امام ہمیں ایسا چاہیے کہ جس کی کوئی ضرورت نہ ہو اور ہماری کتنی ضرورت ہے اور کتنا پیسہ ہم فالتو خرش کرتے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے تو ہم نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا رکھا ہے ہماری خود کی اصلاح نہیں آیت یہی کہہ رہی ہے کہ اپنی اصلاح کر لو اپنی اصلاح ہر ایک پر ضروری ہے لا يضرركم منظر لی رہت دیتو